اسلام علیکم حکیم محمد اجمر خان اور انڈیا مسلملی کے بانی رکن حکیم محمد اجمر خان دہلی کے شریفی خاندان میں سن 1863 میں پیدا ہوئے آپ کے آبا اجداد مغل بادشاہ بابر کے دور میں ہندوستان میں آئے گھر کا مارک خالصتاً اسلامی تھا سولہ سال کی عمر تک کئی علوم حاصل کیے خسنویسی اور کتابت بھی سیکھ لی تھی حکمت کا عرمدوئی نے ورسے میں ملا تھا آپ کے دادا حکیم شریف خان تھے جو مغل بادشاہ شاہ علم کے شاہ حکیم تھے آپ کے دادا نے سن 1740 میں دہلی میں ایک بڑے رقبے پر شریف منزل تعمیر کی جو بیق وقت حویلی، ٹپی دوخانہ اور یونانی علاج کا تربیتی مرکز بھی تھا اسی وجہ سے آپ کا خاندان دہلی میں آج بھی شریفی خاندان کلاتا ہے آپ کے والد حکیم غلام محمود خان آخری مغل بادشاہ زفر اور مہاراجہ پٹیالک کے علاوہ کئی ریاستوں کے نوابین اور راجاؤں کے طبیب تھے آپ کے والد حکمت کے علاوہ صحافی بھی تھے انہوں نے اپنا چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پیس قائم کیا جو کہ شریف منزل دیلی میں ہی واقع تھا 1870 میں آپ کے بھائی حکیم واصل خان نے اردو اقبار اکمل کے نام سے جاری کہا جو ان کی وفات کے بعد سال 1900 تک حکیم عجمل خان کی زیر نگرانی چھپتا رہا اس اقبار میں حکیم عجمل خان مسلمانوں کے مسائل پر لکھا کرتے تھے اسی اقبار کی وجہ سے حکیم عجمل خان ہندوستان کے مسلمانوں میں مشہور و معروف ہوئے ریاست رامپور کے نواب نے حکیم محمد عجمل خان کو اپنا ذاتی موالج بنا لیا آپ 1892 سے 1902 تک ریاست رامپور کے ساتھ جڑے رہے اسی دور میں حکیم محمد عجمل خان کی ملاقات نواب محسن ملک سے ہوئی جو سرسید رامپور کے جانشین علیگر کالیج کے سرپرست اور اردو زبان کے دلدادہ تھے حکیم محمد عجمل خان اور نواب محسن ملک کی دوستی انہی وجہات کی بنا پر ہوئی حکیم محمد عجمل خان سن 1900 میں علیگر کالیج کے ٹرسٹی مقرر ہوئے اور تمام انتظامات اور معاملات کو دیکھنے لگے جب اردو ہندی کا تنازع شروع ہوا تو حکیم محمد عجمل خان نے اردو زبان کو مسلمانوں کی شناک قرار دیتے ہوئے اردو کے حق میں بیانات دیئے سال 1906 میں ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک نمانندہ وفد وائسائے سے ملنے شملہ گیا آپ اس وفد کے ایک اہم رکن تھے اسی صورتحال میں مسلمان آنہ ہند نے تیج دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں نواب صلیم اللہ خان کی حویلی احسن منزل پر نواب وقال ملک کی زیست ادارت ایک تاریخی جلاس منعقد کیا اسی جلاس میں نواب صلیم اللہ خان نے قرار دات پیش کی اور یہ کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی جماعت عمل میں آنی چاہیے اور مشاوت کے ساتھ اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تجویز کیا گیا اس قرار دات کی تعاید کرنے والے دو رکن تھے ایک حکیم محمد عجمال خان اور دوسرے مولانا زفالی خان یو پاکستان کی خالق جماعت آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی مسلم لیگ جب قائم ہوئی تو اس کی تنظیم سازی کا کام شروع جس میں حکیم محمد عجمال خان پیش پیش تھے 29 جنوری 1910 کو دہلی میں مسلم لیگ کا اجلاس منقض ہوا جس میں سر آق خان نے بھی شرکت کی اور ایک استقبالیہ کمیٹی بنی جس کے صدر حکیم محمد عجمال خان تھے اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اتدائی منشورت تیار کیا گیا 1919 میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس امریسر میں منقض ہوا اجلاس کے صدارت حکیم محمد عجمال خان نے کی سال 1919 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اسی سال امریسر میں جنرل ڈائر کا حکم پر جنیاں والا باغ میں فائرنگ ہوئی جس میں سیکھڑوں مسلمان اور سکھ شہید اور جہاں باق ہوئے آپ نے اس ظلم کی مخالفت کی جس کی وجہ سے آپ کئی ماہ جیل میں قید رہے 8 ستمبر 1920 کو آل انڈیا مسلمی کا اجلاس کل قطعہ میں ہوا جس کی صدارت تو قادعظم محمد علی جنہ کر رہے تھے لیکن جب یہ قرآدات پیش ہوئی کہ ہندوستان کے مسلمان جتنے بھی عزازات جو انگریز سرکار کی طرف سے دیئے گئے اس سے واپس کر دیں تو قادعظم نے اپنی سعداد کی کرسی حکیم محمد عجمر خان کے حوالے کر دی حکیم محمد عجمر خان کو حاضر قلمرک کا سرکاری خطاب ملا تھا جو آپ نے واپس کر دیا اسی دور میں مولانا محمد جہور نے اعتراض کیا کہ سرکاری تعاون سے جو ادارے چل رہے ہیں انہیں بند کر دیا جائے اس میں علیگر مسلم یونیورسٹی بھی شامل تھی اس پر ڈاکٹر زیادین نے مولانا محمد جہور کی اس بات سے انکار کر دیا اس انکار پر مولانا محمد جہور نے علیگر میں ڈاکٹر مختار مدنساری حکیم محمد عجمر خان اور ڈاکٹر زاکر حسین کے تعاون سے دہلی میں جامعہ ملیہ کالیج قائم کر لیا بعد کے دور میں جامعہ ملیہ نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا حکیم محمد عجمر خان سات سال تک جامعہ ملیہ کے چانسلہ رہے آپ متحدہ ہندوستان کی ایک نامی گرامی اور باہثر شخصیت تھے اسی وجہ سے سال 1921 میں انڈین ناشرل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے گو کہ آپ انڈین ناشرل کانگریس کے صدر تھے لیکن آپ نے بھی یہی محسوس کیا کہ کانگریس صرف ہندو کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی کیونکہ ہندوستان میں اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کی ترویج اور سرکائی زبان بنانے کے لیے کام شروع ہو چکا تھا جبکہ اردو ہندوستان کے کئی صوبوں اور کئی ریاستوں کی سرکائی زبان تھی ہندی زبان کو سرکائی زبان بنانے کے مہم بعد میں ایک بڑے تنازع کا سبب بن گئی حکیم محمد عجمر خان اردو اور فارسی کے برند پائے شاعر تھے سماجی مصوریات نہیں اور اپنی عمر کے آخری سر تک سیاستہ سے وابستہ رہے آپ کا انتقال 29 دسمبر 1927 کو ہو گیا اور آپ کو دیلی میں سپردخاق کر دیا گیا حکیم محمد عجمر خان نے ایک ادارہ طبیہ کالج کے نام سے 29 مارچ 1916 کو دیلی میں قائم کیا تھا جس کا مقصد یونانی طریقہ علاج اور آئیر ویدک یعنی قدرتی عزیزہ سے علاج کرنا شامل ہے یہ طبیہ کالج ہندوستان میں اپنی نویت کا پہلا کالج تھا آج بھی ہندوستان میں اہم مقام رکھتا ہے اس طبیہ کالج سے اب تک ہزاروں افراد فائقل تحصیل ہو کر اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں انگریز نے 1857 سے ہی یونانی طریقہ علاج کو فرسودہ قرار دینا شروع کر دیا تھا سال 1920 میں انگریز سرکار نے یونانی طریقہ علاج کی جگہ ایلوپیتی طریقہ علاج کو رائج کرنے اور یونانی طریقہ علاج پر پابندی لگانے کے لیے قانون سازی شروع کر دیا آپ نے اس کے خلاف مہم چلائی اور اس ثابت کیا کہ یونانی طریقہ علاج دنی کا قدیم ترین اور پائدار علاج ہے اور ایلوپیتی کی بنسبت یہ انسانی اسم کے لیے نقصان دے یعنی سائیڈ ایفیکٹ والا نہیں اس زمن میں آپ نے مختلف راستوں کے نوابین اور راجاؤں سے گزالش کی کہ وہ انگریز سرکار پر زور دیں کہ وہ یونانی طریقہ علاج پر پابندی نہ لگائیں اور یوں انگریز سرکار یونانی دواؤں اور طریقہ علاج پر پابندی نہیں لگا سکیں یونانی طریقہ علاج پانچ ہزار برس قدیم ہے دنیا میں اب تک انگنت انسان یونانی طریقہ علاج سے فیضیاب ہو چکے ہیں اب سو سال گزارنے کے بعد دنیا اسی قدرتی جڑی بوٹیوں کے علاج کو اپنا رہی ہے آپ نے اپنی زندگی میں مشہور سائنجدان جناب ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی صاحب سے گزالش کی تھی کہ وہ آئیر ویدک یعنی قدرتی عزیر کے علاج پر کام کریں ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی نے جب پاکستان جد کی تو حکیم عجمل خان کی ہدایت کے مطابق اس زمن میں بے انتہا تحقیق کی قائم پاکستان کے بعد حکیم عجمل خان کے پوتے حکیم نبی خان نے پاکستان جد کی اور لاہر میں دوخانہ حکیم عجمل خان کے نام سے قائم کیا جس کی پورے پاکستان میں شاخ ہیں یہ انتہائی واضح ہے کہ حکیم عجمل خان کی اولادوں نے پاکستان میں حکیم عجمل خان کے نام پر یا ان کی حویلی شریف منزل کے نام پر کوئی کلیم حاصل نہیں کیا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے دادے کی وہ شریف منزل ابھی تک شریفی خاندان کے قبضے میں ہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور ہر ویڈیو کا مقصد یہ باوہ قرارہ مقصود ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے مسائل اور آزادی کے لیے امام کا قدارہ در کیا ایک سے ایک عالی شخصیت نے اپنی اپنی جگہ بینطہہ کام کیا جیسا کہ حکیم اجمر خان نے کیا ہمیں آج کی اس نسل کو جو تاریخ سے لاعلم ہے اور اس حقیقت سے لاعلم ہے کہ کس طرح ہمارے عبارزاد نے اولینڈیو مسلمانی قائم کی اور کس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے آزادی کے لیے امام کا قدارہ در کیا اور آزاد سے امکنار کیا اللہ حافظ